آج کی لیکچر میں ہم ٹاپک 3.2 کے مزید سب ٹاپکس کو پڑھیں گے تو ٹینشن کا جو ورڈ ہے وہ ہم ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ وہ ٹینشن بالکل نہیں ہے جو کہ آپ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں تو فیزکس کی نائیوٹ میں ٹینشن ہے اس کا مینک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس ٹائگرام پر غور کریں ہم نے کوئی بھی میس لینا ہے وہ کوئی لوگے کی گولی بھی ہو سکتی ہے اور لگٹی کا کوئی بلاک بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک سٹنگ یا ایک ڈوری کے ذریعے کسی بھی سٹین کے ساتھ بان دینا ہے اب جو میس ہے وہ نیچے کی جانب اپنی ویٹ کی وجہ سے ڈوری پہ ایک فورس اپلائے کرے گا جس کی ریکشن کی طور پر ڈوری بھی میس پہ اوپر کی جانب ایک فورس لگائے گی جو فورس ڈوری اس میں سے اس باڈی پہ لگا رہی ہے اوپر کی جانب اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹینشن کا تو ٹینشن ایکلی کیا ہے ٹینشن ایکلی وہ فورس ہے جو کہ ڈوری اپنے ساتھ بندے ہوئے باڈی پہ لگاتی ہے یہ ایک ریکشن فورس ہے اور اس کو کیپیٹل ٹی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں نیکس جو ہے ہم نے اس کا کیس ون سٹیڈی کرنا ہے جو کہ ہے ورٹیکل موشن اف دو باڈیز اٹیر تو ڈی اینڈ آف ا سٹنگ دیٹ پاسس تھو افریشن لیس پولی کیا تو یہاں پہ ہم نے دو انیکل میس پہ لینے ہیں ایک میس بڑا ہو کر ایک چھوٹا بڑے والے کو ہم کیپیٹل اے سے جو ہے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں کہ یہ اے ہے اور چھوٹے والے کو ہم بی سے اسے جو ہے وہ شو کروا دیتے ہیں اب ان دونوں میس کو ایک ہی ڈوری کی مدد سے ایک پولی پر سے ہم نے گزارنا ہے یہاں پہ جو ڈوری ہم استعمال کریں گے وہ انیکسٹنسیبل ہونی چاہیے یعنی میس اٹیرچ کرنے کے بعد بھی اس کی لیند میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ڈوری کی لیند میں چینج نہ آئے میس اٹیرچ کرنے کے بعد سیم رہے اب پولی جو ہے بالکل سموتھ ہو وہ کسی قسم کی رگر کو پروڈیوز نہ کروائے اب میس جو ون تھا باڈی اے تھی اس کے میس کو ایم ون کہہ دیتے ہیں اور دوسری باڈی کے میس کو ایم ٹو کہہ دیتے ہیں اب یہاں پہ ان دونوں میس پہ ٹینشن کی ویڈ کی فورس اٹ کر رہی ہوں گی تو چونکہ جو میس ون ہے وہ دون ورڈ اٹ کی وجہ سے زیادہ نیچے کی طرف کھچا ہے اور اس میں وہ نیچے کی طرف موف کرے گا چونکہ اس کا ویڈ زیادہ ہے ٹینشن کی نسبت تو یوں اس میں نیچے کی جانب دون ورڈ ڈریکشن میں ایکسیلیشن پروڈیوز ہوگا بالکل اسی طرح جو میس ایم ٹو ہے وہ ہلکہ ہونے کی بہلے سے اوپر کی جانب موف کرے گا اور یوں اس میں اوپر کی ڈریکشن میں ایکسیلیشن پروڈیوز ہوگا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان پر نیٹ فورسز ان دونوں بارڈیز پر کیا ایکٹ کر رہی ہیں تو جو بارڈی اے ہے تو اس پر جو نیٹ فورس ہوگی وہ ہوگی ویڈ ویڈ کی فورس چکی زیادہ ہے تو ویڈ میں سے ہم نے ٹینشن کو جو ہے مائنس کا لینے بالکل اسی طرح جو دوسری بارڈی بھی ہے اس میں ٹینشن کی فورس زیادہ ہے ویڈ کی نصفر تو اب ٹینشن میں سے ویڈ کو مائنس کر لیں گے اب نیٹ فورس کیا تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایڈیشن جو ہے میس ون کے کیس میں کہ ایڈیشنل جو ٹینشن ہے ٹینشن کی مزید اور کتنی زیادہ فورس لگے کہ ویڈ اور ٹینشن کی فورس بیلنس ہو جائے کیونکہ ان دونوں کیسے میں وہ بیلنس نہیں ہے ایک میں ویڈ زیادہ ہے دوسرے میں ٹینشن اب جو ہے نیوٹن کلاپ لائے کریں گے نیوٹن کے لا کے مطابق جو فورس ہوگی وہ ایم اے کا پرادکٹ ہے تو بارڈی اے پہ جب ہم ایف کی جگہ پہ جو لکھیں گے ایم اے تو ایم کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ ایم اے لکھیں گے اسی طرح جو بارڈی بھی ہے اس میں کیونکہ میس ٹو ہے تو فورس کی جگہ پہ ایم ٹو اے آ جائے گا ان دونوں کیونس کو کوئی نام دے دی ہم نے ایم ایم ایکسالیشن فرنڈ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم دونوں ایکویجن اس کو ایڈ کریں گے جو ایکویجن one ہے اس کی رائٹ ان سائیڈ ایکویجن two کے رائٹ ان سائیڈ میں ایڈ ہوگی ہے اور جو ایکویجن کی one کی لیفت ان سائیڈ ایکویجن two کی لیفت ان سائیڈ میں ایڈ ہوگی اس کے بعد رائٹ ان سائیڈ پہ آپ کو منس ٹی اور پلس ٹین لکھا ما نظر آئے گا یہ دونوں ٹائمز ایک من ہے لیکن یہ چاہیا ہے تو یہ گنسل آٹ ہو جائی گی اور ایریferiem凝ائے جو ایک ویجن ہے ری ڈیووز ہو کے آپ کے پاس آئے گی م1 dialogue into a plus in to m1 into g minus p into g. اب ان دونوں اس ایک یجن کے دنوں سائد پہ جو فیکٹرز کیمن ہے وہ اپنے اپنے ہمن لی لے لیں. ٹھیک ہے ل ایر آئی تا پہ c common ہے اور اپنے hed پہ ھٹ رائٹھ سائد پہ na تا پہ populous لائے لیں. اب یہاں سے لی اب اب ے نکالنا چاہے تو ا کے ساتھ جو ٹرم ہے M1 پلس M2 یہ منٹیپلائی ہو رہی ہے دوسری سائٹ پہ جائے گی تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو یوں آپ کے پاس جو A کی ویلیو آئے گی وہ آئے گی A is equal to M1 minus M2 into G divided by M1 plus M2 تو حضرت آپ کو دونوں محسس پتا ہو اور G کی ویلیو پتا ہو تو آپ اسے بھی ریپورٹ کر کے ایکسیلیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کیس کے لئے نیکسٹ جو ہے ویلیو آف ٹنشن فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لئے بھی 2 کو 1 پہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے اے جو فکٹر ہے رائٹ سائٹ پہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ یعنی نومینیٹر میں بھی ہے اور دی نومینیٹر میں بھی ہے تو یہ دونوں جو A اور A ہے یہ کنسل اٹھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے cross multiply کرنا ہے یعنی آپ نے simplify کیا multiply کر کے اس کے بعد جو same terms ہیں ان کو ایک سائٹ پہ لے جانے جس طرح M1T اور M2T تو یہاں سے جو رائٹ سائٹ پہ مائنس M2T ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ چلی جائے گی چونکہ رائٹ سائٹ پہ اس کا sign مائنس تھا تو لیفٹ سائٹ پہ جائے گی تو اس کا sign change ہوگا تو پلس ہو جائے گا بلکہ اسی طرح جو M1 into M2 NG یہ term دوسرے سائٹ پہ جائے گی تو یہ جو ہے پلس ہوگی مجید لیفٹ سائٹ پہ جو T تھا یہ دونوں terms کے ساتھ تھا تو اس میں سے common لے لیا اب یہاں سے کل T کی value fund کرنا چاہے تو یہ جو term M1 plus M2 یہ multiply ہو رہی ہے تو دوسرے سائٹ پہ جب جائے گی رائٹ سائٹ پہ تو یہ divide ہو جائے گی تو آپ کے پاس جو T کی value آئے گی وہ ہوگی T is equal to 2M1 into M2G divided M1 plus M2 تو اس اپنی نام دیتے ہیں اب اس arrangement کو نام دیتے ہیں Edward machine کا کس arrangement کو کہ جس میں آپ نے دو aniple messages لیے تھے اس کو کسی ڈوری کے ساتھ باندھا تھا ڈوری in extensible تھی اور اس کو frictionless پولی پر سے گزارا تھا اور اس case میں بھی آپ نے کیا کیا کہ ایک میس بڑا لیا تھا اور ایک چھوٹا لیا تھا اور اس پوری arrangement کو کبھی کبھی gq value کو معلوم کرنے کے لئے وہ use کی جاتا ہے تو اس لیس کو نام دیتے ہیں Edward machine کا ایک ویجن 3 سے اگر آپ gq value نکالنا چاہتا آپ نکال سکتے ہیں ایک ویجن 3 کیا تھی acceleration ٹھیک ہے acceleration والی تھی اس سے اگر gq value نکالنا چاہیں تو یہ جو factor divide ہو رہا ہے g کے ساتھ right side پہ جب آئے گا تو ایک ساتھ multiply ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے جو right side پہ g کے ساتھ factor multiply ہو رہا ہے تو جب وہ a والی side پہ آئے گا تو divide ہو جائے گا اور u g کی جو value ہوگی g is equal to m1 plus m2 into a divided by m1 plus m2 یعنی اگر ہمیں اس case میں جو ہم نے message use کی ہے ان کی values پتا ہو اور acceleration پتا ہو تو ہم جو ہے g کی value fund out کر سکتے ہیں اور اس case میں جو acceleration پروڈوز ہوگا وہ دونوں میں سیم ہوگا یہ جتنی بارڈی mass m1 جو تھا وہ downward move کیا تھا اتنا اتنی ہی جو ہے وہ mass m2 ہے وہ upward move کرے گا